اسلام آباد کی عدالت نے سابق شیرمن سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان زفر حجازی کو ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس میں بریقرار دے دیا اسلام آباد کے سپیشل جج سینٹرل شارخ نے زفر حجازی کی برگت کی درخواست منظور کر لی زفر حجازی کے خلاف جلائے دوہزار سترہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ایف آئی اے نے مقدمہ چوہدری شگر ملز کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کے الزام پر درج کیا تھا زفر حجازی کے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سترہ دسمبر دوہزار چودہ کو زفر حجازی ایس ای سی پی کے چیئرمن تائرنات ہوئے تھے ان پر جو الزام لگائے گئے وہ ان کی تقرری سے پہلے کے ہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما صدق ایسر کو وفاقی پولیس کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل لوک اپ میں رکھنے کا حکم دے دیا اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما اسطق ایسر کو مقامی عدالت میں پیش کیا انہیں پولیس بختر بندگاڑی میں عدالت دائی اور اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے جانب سے شویب شاہین اور سردار مصروف عدالت میں پیش ہوئے تھانہ بنی گالا کے تفتیشی آفیسر بھی عدالت کے روپ روپ پیش ہوئے انہوں نے اسطق ایسر کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کے استعداق کی تفتیشی آفیسر نے کہا کہ جب تک خیبر پختنخواہ پولیس نہیں آتی جوڈیشل کر دیا جائے اسطق ایسر کو جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیجا جائے تفتیشی آفیسر کے موقع پر شویب شاہین نے کہا کہ اسطق ایسر کے مقلہ کو بتایا جائے پولیس کیا چاہتی ہے اسطق ایسر کو گرفتار کرنے کا اختیار اسطق ایسر کو کس نے دیا کل الیکشن کا ایلاب ہوا اور اسطق ایسر کو آج گرفتار کر لیا گیا بھارت کے سابق کرکٹر فان پتھان جو آئے دن پاکستانی کرکٹ جیم اور پاکستانی کرکٹ فینز پر تنزیار ٹوٹس کے سبب سوشل میڈیا پر تنقید کی ذت میں رہتے ہیں اب انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غازہ پر بمباری کے خلاف آواز اٹھائی غازہ کے وزارت سہت نے تصدیق کی ہے کہ علشفہ اسپطال کے باہر ایمبولنس پر حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد تفند رہا ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار سے تجابوس کر گئی ہے اس حوالے سے فان پتھان نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا کہ آئے روز غازہ کے معصوم بچے خصوصاً ایک سے دس سال کے بچے اپنی جانیں گوا رہے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جو باعث سے تشویش ہے اور دو ہزار پندرہ سے دو ہزار تیس کے درمیان امریکہ میں حاصل ہونے والی یامتنی پر ٹیکس کی ادائی کی نا کرنے کی وجہ سے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے گلوکا راہت پتے علی خان کو کانسرٹ میں شرکت کے لیے ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا گیا امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو دو ہزار پندرہ تا تیس ٹیکس ادائی کی کے حوالے سے آئی آر ایس ڈاکومنٹیشن اور بولیوڈ ایونٹ ایل ایل سی کی طرف سے قانونی دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی تاہم درہت پتے علی خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ میں اپنے پروموٹرز کے ذریعے تمام ٹیکسوں کی ادائی کی کر دی تھی راہت پتے علی خان نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پروموٹرز سے رابطہ کر کے ان سے ٹیکسز کی ادائی کی کے مطوبہ دستاویزات فراہم کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کے بعد یہ دستاویزات سفارت خانے میں جمع کرواتی جائیں گی گلوکار نے مزید کہا کہ انہوں نے رواسال امریکہ کا دورہ کیا تھا اور اگر مذکر آر سے کہ ٹیکسوں کی ادائی کی نہ کی ہوتی تو سفارت خانہ پہلے ویزا جاری نہ کرتا ان حد کنڈوں کے ذریعے انہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے موسیقی